بابا بلے شاہ کو سوری نے کہا تھا اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھاکھا جامر راضی ہوئے گولا تو آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے ایک آدمی کا زیادہ کھانا پک جائے کسی مفلوق الحال تک پہنچا دے عزت نفس کے ذات دعوت کی شکل کے اندر غوربہ کو اپنے گھروں میں دعوت دیں آج کل یہ فیشن بن گئے عمراء کی دعوت کرنے کا غوربہ کی بھی دعوت کریں عزت سے بٹھائیں اچھے دسترخان پر ان کو کھانا کھلائیں ان کو تقریم دیں ان کو عزت دیں اپنے ارد گرد محول میں دیکھیں میں نے یہاں بھی کہا ہوا ہے پھر کہتا ہوں کہ ہماری ہمسائیگی میں ہمارے قربو جوار میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو مرکرز اس کے لیے حاضر ہے یہ اس کا اپنا گھر ہے تینوں وقت کا کھانا دستیاب ہوگا اور ہم بڑھ رہے ہیں اب اس کام کی طرف کہ ہم ملک طول و عرص کے اندر اور پوری دنیا کے اوپر انسانی فلاہ کے لیے کام کے حجم کو بڑھائیں گے انشاءاللہ پہلے بھی اللہ کی توفیق سے ہم مختلف جگہوں پر روہنگیہ میں کام کر رہے ہیں کاک بازار میں کام کر رہے ہیں اردن میں کام کر رہے ہیں فلسطین میں کام کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہم مزشتہ تین چار سالوں سے عرض شام میں سیریہ میں کام کر رہے ہیں اس طرح ملک کے اندر بھی اپنے محدود وسائل کے اعتبار سے کام ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ چونکہ بہت سارے کام ہیں ہمارے ذمہ مدارس کا قیام پھر ان کی ذریعات کو پورا کرنا اور اس طرح سے فنڈنگ ہم کرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتے ہمارا خیال ہے کہ اس کو ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے لوگوں کو ترغیب دے اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہم انشاءاللہ اس حجم کو بڑھائیں گے اور اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے میں آپ کو بھی کہوں گا کہ صرف آپ اپنی گلی کو سنبھالیں آپ اپنے محلے کو سنبھالیں پورے ملک کو پوری کائنات کو میں بلکہ کوئی تنظیم کوئی حکومت بھی نہیں سنبھال سکتی جب جذبہ احساس بدار ہوگا جو سب سے ضروری کام ہے جو ہم نے کرنا ہے تو پھر خود بخود ہمارے علم میں نہیں ہوگا وہ ہمارے تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہوگا وہ ہمارے نظم سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہوگی لیکن ہماری ترغیب سے تو یہ ہو اس طرح لوگوں کے دکھ بانٹیں لوگوں کے درد بانٹیں سسکتی انسانیت کی مدد کریں آپ کا تب باپ پہ بڑا رازی ہوگی ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دیں تو یہ بھی عبادت ہے آپ نہیں جانتے آسمان سے کتنی رحمتیں تمہارے اوپر اترتے ہیں جب تم کسی کا دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ آسانیہ پیدا کرے اللہ رحم فرمائے امت محمدیہ پر پوری انسانیت پر دور موجود کے سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں تک پہنچا لیا اور اس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ انسانیت بھوک افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے دور کے اندر لوگ نانے شبینہ کو بھی ترسیں گے بہت ساری اموات ہوں گی بھوک کی وجہ سے وہ زمین جس کے خزانے بے بہا ہیں اور اللہ نے قرب قیامت میں زمین کو خزانے اگلنے کا کہا ہے جس کھیت میں فصل ہوتی تھی پنہ بیس من آج اسی کھیت سے چالیس من کے قریب نکل رہی ہے زمین نے اپنے خزانے کھول دی لیکن یہ دولت سمٹ جاتی ہے یہ وسائل سمٹ جاتے ہیں چند ہاتھوں میں اور گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئے تمام عمر جو اہلِ ذر کی خلعتیں بنتے رہے تمام عمر جو اہلِ ذر کی خلعتیں بنتے رہے ان فقیروں کے مقدر میں کفن کاغذ کا تھا تو یہ عدمِ مسابات ہے اگر ان لوگوں کا بس چلے تو یہ فضاؤں سے آکسیجن بھی جمع کر رہے ہیں اور غریبوں کو سانس لینے کا حق بھی نہ دے اور انسانیت جو ہے وہ سانس کے لئے آکسیجن کے لئے بھی ترسے لیکن میرے رب نے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں دی تو یہ جو ارتقاضِ ذر ہے یہ قوموں کے لئے بربادی کا سباب رضیہ ہوتا ہے اور یہ سرمایہ دارانہ نظام جو گزشتہ کئی اشروں سے چل رہا ہے اس کے نتائج اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور کتنے لوگ پوری دنیا کے اوپر بھوک اور افلاس کے ساتھ سسک سسک کے مرنے کے لئے تیار بیٹھیں اللہ جللہ شان ہو اپنی ان آیتوں کا حضر وفر عطا فرمائے